اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ویڈیو چینل آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بہت آسان سٹیٹیجی ہے فورسٹ ریڈنگ فور بگنرز جو بگنرز اس سٹیٹیجی کو یوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست سٹیٹیجی ہے یہ آپ کے سامنے آرہا ہے مارکیٹ میں اس طرح کی آپ نے چار کینڈلز ڈونڈنی ہے کوشش کریں کہ آپ بڑی کینڈلز چار کینڈلز ڈونڈیں یہ بڑی آسان سٹیٹیجی ہے کچھ یوٹیوبرز یا کچھ ایکسپرٹ کہیں گے کہ یہ کس طرح کی سٹیٹیجی ہے یہ اس طرح ہو نہیں سکتا لیکن میں نے بیس ڈالر ڈال کے ایک سو ستر ڈالر کر لیے ہیں ایک ویک میں تو یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے بنا لی تھی ان کی اس کے بعد میں بول کے آپ کو بتا رہا ہوں اس سٹیٹیجی کے مطلق کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے موقع ملے مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کا اور میں اسی ٹائم بول کے ویڈیو مرالوں ایسا نہیں پوسیبل تھا تو میں نے مختلف پارٹس میں ویڈیو کو ڈیوائیڈ کر کے جوڑ لیا ہے اور آپ کو سٹیٹیجی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چل رہی ہے مارکیٹ اور ہم نے جو کوشش کرنی ہے کہ جب نیکسٹ کینڈل شروع ہو جب نیکسٹ آور شروع ہو نیکسٹ کینڈل شروع ہو تب ہم نے ٹریڈ لگانی ہے آپ کے سامنے ہے ریزلٹ اس طرح آپ نے ٹریڈ لگانی ہے یہ دیکھیں پروفٹ میں آگئی جو میں نے ٹریڈ لگائی تھی وہ پروفٹ میں آگئی میرے پاس ایک سو تیس ڈالر تھے تو میں نے پانچ انڈ کی بھی لگائی دس انڈ کی بھی لگائی تو وہ ریورسل کینڈل پہ آپ کا پروفٹ ہوگا ریورسل کینڈل پہ ہی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے میں نے اب تک جو ایک ویک میں ٹریڈز کی ہیں اس پہ یہ میں نے سٹریٹیجی بہت باری یوز کی ہے جب بھی یوز کی اس نے پروفٹ ہی دیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ریورسل کینڈل ہے اس ایک کینڈل پہ آپ نے کوشش کرنی ہے ٹریڈ کرنے کی تو آپ کو اس طرح پروفٹ آ جائے گا پروفٹ آپ کا بوک ہو جائے گا تو آپ نے وہ اس کو کلوز کر دینا ہے بہتر ہے کہ آپ ٹریڈ سے نکل جائیں آپ جب بھی آپ کو پروفٹ شو ہو کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گی مارکیٹ جو ہے وہ بائر اور سیلر کے حساب سے چلے گی اگر سیلر زیادہ آگے تو وہ اس کو سیل پہ لے جائیں گے بائر زیادہ آگے تو اس کو بائر پہ لے جائیں گے اس طرح جو ہے وہ مارکیٹ بیہیو کرتی ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ اس میں ٹکے نہیں رہنا آپ نے جب آپ کو پروفٹ شو ہو تو آپ نے نکل جانا ہے کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ چار کینڈلز بنی ہوئی ہیں آپ نے ٹریڈ لگائی تو آپ نے نیکسٹ کینڈل کا ویڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو نیکسٹ کینڈل ہوتی ہے وہ کافی لمبی بن جاتی ہے جب اس طرح کا سینیریو آپ کے سامنے ہو تو کینڈل جو ہیں وہ لمبی بن جاتی ہیں یہ ریل اکاؤنٹ ہے کچھ ڈیمو پہ ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو ریل اکاؤنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے اکٹا ایف ایکس ریل کا اکاؤنٹ ہے اس پہ ہم ٹریڈ کر رہے ہیں کچھ ایسے یوٹیوبر ہوتے ہیں کچھ بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیمو وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں ریل نہیں دکھاتے کہ وہ ریل پیسہ جو ہے وہ آپ کا انویسٹ ہوا ہوا ہے اس پہ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں یہ فوریکس ٹریڈنگ کے جو بیگنرز ٹریڈر ہیں ان کے لیے ویڈیو ہے یہ ایکسپرڈ لیول کے جو ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے وہ بہت پیسہ کماتے ہیں اپنی سٹیٹیجیز شیئر نہیں کرتے لیکن الحمدلہ ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ سٹیٹیجیز شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم سکھانے کی کوشش کر سکیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نولیج ڈیلیور کرنے کی کوشش کر سکیں جس سے آپ جو ہے وہ ٹیلی بیسز پہ اچھا پروفٹ ان کر سکیں میری سیجیشن یہی ہے کہ آپ اس سٹیٹیجی کو پہلے ڈیمو پہ ڈیسٹ کر لیں چار کینڈل جس پیر پہ بھی آپ کو کرنسی پیر پہ آپ کو دکھائی دیں تو آپ ریورسل کینڈل پہ ٹریڈ کریں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ چار بڑی کینڈل کی بجائے پانچ یا چھے کینڈل سات کینڈل بھی آپ کو چھوٹی نظر آ سکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیف رہ کے کھیلنا ہے کوشش کرنی ہے کہ مارکٹ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ موو کرے ایک طرف پھر آپ نے ریورسل پہ ٹریڈ کرنی ہے